پانچ بار کے بیدھائک مختار انساری کو جیل میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتر پردیش ہندوستان دینک کے انسار بارہ بنکی کے پرتنی دی دنیش راتھو زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ ماؤس سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں کیا خوب جگر مرد آبادی نے کہا ہے گینگیسٹر کے چل رہے مقدمے میں گروہ آر کو بارہ بنکی کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پانچ بار کے بیدھائک مختار انساری کو پیش ہونا تھا حالانکہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعہ پیش نہیں ہوا انہوں نے اپنے وقیل کے مادہم سے کوٹ میں پتر داخل کیا پتر میں اپنے خراب سواست کا حوالہ دیا مختار انساری نے کہا کہ جیل میں ہمیں خانے میں زہر دے کر مارنے کا پریاز کیا گیا ہے جہر کے کارن حالات کافی گمبیر ہے پورے شریر کے نسوں میں درد ہو رہا ہے باندہ جیل میں جان کا خطرہ بتاتے ہوئے میڈیکل بورڈ کا گھن کر بہتر علاج کا انروت کیا ہے اپرسس نیادیش ایم پی ایملے کوٹ میں بجوار کو مختار انساری آدھی پر درج گینگیسٹر ماملے کی پیشی تھی وہ لیکھ نہیں ہے کہ فرجی پتے پر ایمبلنس کے پنجی کرن کرانے کے ماملے میں ڈاکٹر علکہ رائے کے ساتھ پورویدھائیک پانچ بار کے مختار انساری آدھی پر اے آر ٹیوں نے مقدمہ درج کر آیا تھا اس کے بعد کوتوالی پولیس نے مختار انساری آدھی پر گینگیسٹر کا مقدمہ درج کیا تھا جس کی پیشی گرووار کو تھی گرووار کو لیکن یہ پانچ بار کی بیدھائیک مختار انساری کوٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ پر پیش نہیں ہوئے اسے لیکر انہوں نے ادھوکتہ رنویر سنگھ سمن کے مادھم سے نیالے میں ایک پراتنا پتر دیا جس میں مختار انساری نے کہا کہ باندھا جیل میں بیٹے انیس مارچ کو جو انہیں بھوجن دیا گیا تھا اس میں زہر ملا تھا بھوجن کرنے کے بعد پراتھی کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہاتھ پیر ہی نہیں پورے شریر کی نسوں میں درد ہے ایسا لگتا ہے ان کی مرتو ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا کے چالیس دن پہلے بھی انہیں کھانے میں زہر جیسی پدارت ملا کر دیا گیا تھا اسے جیل اسٹاف دورہ کھانا ٹیش کر کے دیا جاتا تھا ایک کھانا کھانے والے جیل کرمچاری بھی بیمار ہوئے تھے مختار انساری نے باندھا جیل میں جان کا خطرہ پتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے مختار انساری نے عدالت سے انرود کیا ہے کہ اس گھٹنا کی پنویتی نہ ہو اس کا دسار نردیش دیا جائے انہوں نے سمچت علاج کرانے کے لیے میڈیکل بورڈ کا گھٹن کرنے کی مانگ بھی عدالت سے کی ہے عدالت سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے باندھا جیل سے ڈیپٹی جیلر مہندر سنگھ نے حاضر ہو کر مختار کے بیمار ہونے کی بات بتائی کوٹ نے مقدمے کی اگلی سنوائی کے لیے انتیس مارچ کا تیتھی نیت کی ہے اکبر حیدر آبادی نے کیا خوب کہا تھا چھوڑ کے مالو دولت ساری دنیا میں اپنی خالی ہاتھ بجر جاتے ہیں کیسے کیسے لو اسیبنٹی ٹو نیوز کے لیے فیشیس ریپورٹ